ہیلو ایبریون بیلکم ٹو ایس بی کلاسز آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جی ہیں ایمپی پولس میں ملنے والی لیپس پر یعنی کی چھٹیاں جو آپ کو ایک سال کے درمیان آپ کو ملتی ہیں تو بیڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سبھی کے لیے جو ایمپی پولس جوائن کرنے والے ہیں تو بیڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شاہد ہی چینل اگر سبسکرائب آپ نے کیا ہے تو بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں کیونکہ پھر آپ کے سبسکرائب کرنے کا کوئی مدلب نہیں نکلے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیپیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی کیونکہ میں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ پٹواری کا ریزلٹ بھی یہ جو آیا تھا تو سب سے پہلے پورے ایمپی میں ایس بی کلاسز نے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو یوٹیوب پر دی تھی تو سب سے سٹیک سب سے ستے اور صحیح جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور چلیے شروع کرتے ہیں ایمپی پولس کی لیپس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو ٹوٹل سکسٹی ون ڈیس کی لیپس ملتی ہے جس میں آپ کو تین پرکار کی لیپس دی جاتی ہے تو پہلی لیپ جو ہوتی ہے ارجے تاوکاس ارجے تاوکاس مطلب انڈ لیپ انڈ لیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لیپ چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اسے ان کیش بھی کرا سکتے ہیں ان کیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ لیپ نہیں لیتے ہیں تو آپ کو اس کا پیشہ مل جاتا ہے اور اگر آپ یہ لیپ لیتے ہیں تو آپ کا یہ پیشہ کٹ جاتا ہے جیسے بائی دبے آپ کو یہ تیس میل اپسنل لیپ کی طرح ہوتی ہیں تو اس کا پیسہ جو ہے آپ کو at the time of retirement آپ کو دے دیا جاتا ہے total add کر کے تو جیسے for an example جیسے بات کریں کہ آپ کو per day کا 300 روپیز ملتا ہے تو آپ نے ایک سال میں ایک سال میں تیس میں سے 20 چھٹیاں لے لی اور 10 دن چھٹیاں نہیں لی تو 10 دن کی 300 روپے کے حساب سے 3000 روپے جو ہے آپ کا add ہو جائے گا اس year کی جو آپ کی salary ہے تو یہ پیسہ آپ کو تورنٹ نہ مل کے آپ کو at the time of retirement ملتا ہے تو ایسا ایسا آپ کا جو پورا add ہوتے جاتا ہے تو یہ آپ کو at the time of retirement دے دیا جاتا ہے پیسہ تو اسے اپن earned leave یا ارجت اوقاس بولتے ہیں مطلب اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو پیسہ کٹتا ہے اور اگر آپ یہ leave نہیں لیتے ہیں تو یہ پیسہ آپ کو مل جاتا ہے دوسری leaves کی اگر اپن بات کریں تو ہوتی ہے special leave for the purpose of special occasion جیسے marriage ہو گیا آپ کی شادی ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسے special purpose کے لیے آپ یہ leave لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک important بات بتانا چاہوں گا کہ آپ earned leave کے ساتھ special leave بھی لے سکتے ہیں مطلب آپ کو ارجت اوقاس جیسے آپ نے special leave لے رکھی ہے پندرہ میں سے سات دن کی یا پندرہ ہی دن کی آپ نے special leave لے رکھی ہے تو اس کے ساتھ جیسے آپ چاہیں کہ اپنی leave کو اور continue کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں earned leave بھی add کر سکتے ہیں بس اور اس کے بعد جو تیسری leave ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکاسمک leave اکاسمک leave مطلب casual جیسے آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے جیسے گھر میں کوئی casualties ہو گئی casualties مطلب کسی کی مرتی ہو گئی ایسا کوئی سنکھا ٹان پڑا کوئی آپ کو long diseases ہے یا بیماری ہو گئی یا کوئی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی گھٹنا درگھٹنا جو آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے life میں جو کی جندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے تو اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ کے لئے اس کے لئے 16 دن کی leave دی جاتی ہے تو آپ اتنے پرکار کی leave آپ کو ملتی ہے پھر جیسے آپ اگر female candidate ہیں تو آپ کو maternity leave ملتی ہے مطلب آپ کو ماترت توقاس ملتا ہے اور اس کا الگ سے payment بھی ہوتا ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری leaves ہوتی لیکن جو important leaves leaves جو ملتی ہیں پھر پولس میں وہ تین ہی پرکار کی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ points میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ جیسے earn leave کے ساتھ آپ special leave بھی لے سکتے ہیں تو انہوں کو ملا کے لے سکتے ہیں اور لیکن earn leave کے ساتھ آپ casual leave نہیں لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے earn leave لے رکھئی ہے پانچ چھے دن کی اور آپ ایک دم سے بولنے کی casual leaves ہو گئی اور آپ اس کے ساتھ casual leave لیں تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور earn leave کو ان cash بھی کرا جا سکتا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکتا ہوں تو آپ کو ٹوٹل ملا کے دی جاتی ہے تو شیئر کریں ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کریں میں پولیس کی ٹریننگ سرویس پیریٹ سے جڑے اور پولیس سے جڑی تمام جانکاریوں کی اوپر میں ویڈیو بناتا رہوں گا ہمارے چینل سے جڑے رہیں آج کے ویڈیو